اب گائیس رات کو اچانک تین بچ کے پنتالیس منٹ پر گھر کی لائٹ شہ لے گئے میں نے بھی موبائل سے فلیش لائٹ اون کر کے یہاں وہاں نظر گھمائی تو پتہ چلا کہ سلویسٹر کے پنجرہ ہی کھلا با ہے اب گائیس قریب جا کے سلویسٹر کے پنجرے کے اندر دیکھا تو اندر سے سلویسٹر بھی گائب تھی میں کافی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اکثر میں ایسی دروازہ کھلا چھوڑ کے ویسی سو جاتا ہوں اب گائیس مجھے کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اور میں نے یہ سوچا کہ کہیں سلویسٹر بار کی طرف تو نہیں نکل گئی تو میں نے سب سے پہلے ٹیرس کا دروازہ دیکھا اوپر تو گنڈی نہیں لگی بھی لیکن نیچے سے لوک تھا اب سلویسٹر کی سمجھدار تو ہے نہیں کہ نیچے کا لوکی کھولتے پھر میں نے سوچا شاید بیٹھ کے نیچے ہو لیکن میں نے ہر جگہ دیکھا سلویسٹر کہیں نہیں ملے اب گائیس مجھے ایڈیا ہو گیا تھا کہ سلویسٹر روم سے بار نکل گئی ہے میں روم سے بار نکلا تو ڈیننگ ٹیبل پہ سلویسٹر کافی ڈری بھی تھی اور روٹی سائٹ پر رکھی بھی تھی گائیس مجھے لگتا ہے کہ اس کو کافی زیادہ بھوک لگی ہوگی جس کی وجہ سے یہ روم سے بار خانہ ڈوننے نکل گئی ہوگی اور اچانک لائٹ چلی گئی اور یہ ڈر کے مارے ایک جگہ پر بیٹھ گئی اب گائیس اندھیرہ بہت تھا تو میں نے بھی اپنی پیارے سلویسٹر کو اس کے پنجرے میں ڈال دیا ساتھ مجھے اس کی بچیوی روٹی تھی وہ بھی اس کو دے دی تو چلو گئی سب